بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت میں لے جانے والی بیٹی یہ کہانی ان لوگوں کے لئے بہت اہم ہے جو بیٹیوں پر بیٹوں کو سبقت دیتے ہیں بیٹوں کو اہم جانتے ہیں بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ہی اللہ کی نعمت ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہونے والی ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیٹیاں کس طرح جنت میں لے جانے کا راستہ بنتی ہیں بگداد کا ایک بہت امیر تاجر تھا جب اس کی شادی ہوئی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی سے نوازا تاجر کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے جو میری جائداد اور کاروبار کا وارث بنے بیٹے کی خواہش لیے اس آدمی کے گھر ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہوتی رہی اس طرح اس کے گھر چھ بیٹیاں ہو گئیں چھ بیٹیوں کے بعد بھی تاجر کی خواہش نے دم نہ توڑا اس بار جب بیوی حاملہ ہوئی تو شیطان نے اس کو وسوسے میں ڈال دیا اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا وہ بندہ کتنا بے وکوف تھا گے بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے میں بیوی کا کیا قصور ہے یہ سب کچھ تو اللہ تعالی کی عطا ہے اللہ تعالی جس کو چاہے بیٹی عطا کر دے اور جس کو چاہے بیٹا عطا کر دے یا پھر بانج ہی رہنے دے ایک دن تاجر اپنے بستر پر مزے کی نید سو رہا تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اس کے گناہ حد سے زیادہ ہیں اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا جہنم کے فرشتے اس کو جہنم کے پہلے دروازے پر لے گئے تو اس نے دیکھا کہ اس دروازے پر اس کی ایک بیٹی کھڑی ہے بیٹی نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میرے باپ کو جہنم میں داخل نہ کرے اس کی درخواست سے فرشتوں نے اس آدمی کو جہنم کے اس دروازے سے داخل نہ کیا اس کے بعد فرشتے تاجر کو جہنم میں داخل کرنے کے لئے دوسرے دروازے پر لے گئے تاجر نے دیکھا کہ اس کی دوسری بیٹی دروازے کے پاس کھڑی ہے اس نے اپنے والد کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا اس طرح فرشتے اس بندے کو تیسرے چوتھے پھر پانچوے اور چھٹے دروازے پر لے گئے تاجر نے دیکھا کہ جہنم کے چھے دروازوں پر اس کی چھے بیٹیاں کھڑی تھی جنہوں نے فرشتوں کو اس کے باپ کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا اس کے بعد فرشتے اس آدمی کو جہنم کے ساتھویں دروازے کی طرف لے کر جا رہے تھے کہ یہ آدمی پریشان ہو گیا ڈر گیا اس نے سوچا کہ ساتھویں دروازے پر مجھے جہنم میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ کون بنے گا اس آدمی کے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو کچھ میں نے سوچا ہے وہ غلط ہے وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا تھا انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں کھل گئی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر رو رو کر دعا کرنے لگا یا اللہ تعالیٰ مجھے ساتھویں بھی لڑکی ہی عطا فرما جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر پکا اور سچا یقین ہے ان کو بیٹیوں کی آمد پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش ہونا چاہیے جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ لڑکیوں کی پدائش کی ذمہ دار بیویاں ہیں تو یہ بات بلکل ہی غلط اور کم تر ہے لڑکی پیدا ہونے یا پھر لڑکا پیدا ہونے میں بیوی اور شوہر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ شوہر اور اس کی بیوی تو ایک ذریعہ ہے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹی اور جس کو چاہتا ہے ان کو بیٹوں سے نماز دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بانچ بنا دیتا ہے یہ اللہ پاک کی مرضی ہے اس نے کس بندے کو کس حال میں رکھنا ہے یہ بس اور بس خدا کی ذات ہی جانتی ہے قرآن پاک کی صورت میں ارشاد ہے کہ زمین اور آسمان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا پھر لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے وہ بڑے علم والا ہے کامل قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو نیک صحیح اولاد سے نوازے آمین یا رب العالمین اسی طرح قرآن و حدیث میں بیٹیوں کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ ان کی پرورش پر جنت کا وعدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہو یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہو ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے ادائے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے اس کے لئے جنت واجب ہوگی اور بعض روایات میں آپ نے تین بیٹیوں اور دو بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی تو کسی نے عرض کیا اگر کسی کی ایک لڑکی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی جنت کی بشارت دی اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو اس پر جنت کا وعدہ نہ ہوتا معلوم ہوا کہ یہ سبب نزول رحمت ہے لہذا جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہو وہ خوش ہو جائے ہرگز دل چھوٹا نہ کرے اور ان کو نعمت سمجھے جن کی وجہ سے جنت مل جائے وہ نعمت نہ ہوگی پس بیٹی پیدا ہونے کی خبر سن کر جس کے چہرے پر غم آ جائے یہ شعار کافرانہ ہے یعنی کافروں جیسا کام ہے کیونکہ کافر بیٹیوں کی خبر سن کر غمگین ہو جاتے تھے اور زمانے جہالیت میں بیٹیوں کو لانت سمجھتے تھے اور ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو مقدم فرمایا جس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت مبارک ہے جس کے گھر پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو لہذا بیٹیوں کے پیدا ہونے کی خبر سن کر مسکراؤ اور خوش ہو جاؤ سمجھو کہ گھر میں برکت نازل ہو گئی اسلام نے بیٹیوں کو کیا عزت دی ہے اس لئے بیٹیوں کو نعمت عزمہ سمجھو انہی سے تو اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں عالم میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں اب وجہ تخلیقے کائنات ہے ان کا نصب بھی آپ کی بیٹی سے ہی چلا سبحان اللہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں رکھئے گا اپنا بہت سا خیال اللہ حافظ